اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگوں کو نیو بکس کے بارے میں اپ ڈیٹ کروں گا انفرمیشن دوں گا کہ اس میں کیا کیا پروسس ہے اس میں کیا کیا سین دیا گیا ہے اس میں کون سے ایڈیشن دیا گیا ہے یہ بکس جو دکھائی گیا آپ لوگوں کو سامنے ہیں گیاروی کی کلاس ہے کلاس ہے آسان سرگی کا یہ باروی کلاس میں بھی یہ سین دیا گیا ہے اور گیاروی میں بھی ایک ہی ڈاکٹر ریسارچ کے مطابعی اس کو بنایا گیا ہے سرگ کی ریسارچ فرم مطابعی اس کو اپڈیٹ کیا گیا ہے اسی طرح جو لوگ کاوش کرتے ہیں اپنا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یو یہ بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا پروسس ہے آپ لوگوں کو اس کی مکمل انفارمیشن بتائیں گے مکمل انفارمیشن کے ساتھ ساتھ اس کا جو یہ بسم اللہ کے ساتھ سٹارٹ گیا گیا ہے سریکی نصاب کمیٹی دے مجوزہ کورس دے مطابق سریکی میں اس لیے یہ دیا گیا ہے سریکی میں لکھا ہوا ہے خلاصہ سینسر ہے کہ وارس ملک ڈاکٹر خالد اقبال خصوصی پروفیسر اسمت علیہ شاہ نے اس کو پریپیئر کیا ہے سریکی ریسارچ فرم لو تھا دوہزار اکیس میں اس کو پریپیئر کیا گیا اور اس کی ایڈیشن کی گئی اس میں جو بھی لوگوں نے کمش کی اس میں اول ترین وارس ملک ڈاکٹر خالد اقبال اور خصوصی معاملہ جو کی وہ پروفیسر اسمت علیہ شاہ ہیں سریکی ریسارچ فرم لو تھا میں اس کو پریپیئر کیا گیا یہ بکس جو لوگ اپنے اس کی پریپیئرشن کرتے ہیں اپنا ٹائم دیتے ہیں نیحاتی اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو میں سلور پیش کرتا ہوں دوسرا یہ اس کا بوا کتاب سلسلہ نمبر یہ ہو دیا گیا ہے وہ 500109 ہے اس کتاب کا نام کیا ہے یہ نام جو کتاب ہے خلاصہ آسان سرائی کی 11 11 کتاب کا یہ خلاصہ ہے اس آسان سرائی کی کا اس کی ترطیب دیکھیں تو اس کو ترطیب جو دی گئی ہے وارس ملک اس کی ترطیب میں اس کی جو مکمل سیٹنگ میں وارس ملک ڈاکٹر خالد اقبال کی کاوش ہے کمپوزنگ میں شبیر احمد بلوچ نے اپنا پار ٹائم ٹائم دیا ہے اپنا جو ٹوٹلی اس میں اپنے انفرمیشن دیا ہے کمپوزنگ کی اپنا کاوشیں اس کی ہے وہ شبیر احمد بلوچ کی ہے اس کی اشارت دیکھیں تو پہلے اشارت اس کی مات دوہزار اکیس میں کی گئی تھی آسان سرائی کی نمہ آڈیشن ہے یہ وارس ملک نے اس کو دوہزار اکیس میں پریپیئر کروایا اشارت دوہزار اکیس میں بہترین کمیاب کتاب ثابت تھا ہی ہے اس سرائی کی لکھایا ہے یہ تمام جو سسٹم اس سرائی کی میں لکھا ہوا ہے اس لئے میں اس کو ٹوٹلی نہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم ویسٹ نہ ہو دوسرا یہ کہ اس کتاب کے جو بھی کارہیاں نمائیت دی ہیں اس میں شبیر احمد بلوچ خالد ڈاکٹر صاحب کا بڑا ہی رول ہے جنہوں نے اپنا ٹائم اس میں دیا ہے اس کو ایک ایک پوائنٹس کا بڑی ہی ترتیب گسا دیا ہے اور اس میں پوری اپنے کعوش دی ہے آگے دیکھتے ہیں اس کا کیا پروسس ہے یہ جو اس کی ترتیب میں ٹوٹل سیٹنگ دی گئی ہے وان بائی وان چپٹر وائز اس کی سیٹنگ کی گئی ہے سن وان سائپٹر سے لے کر سکسٹین چپٹرز تک یہ ٹوٹلی اس کا حصہ ترتیب میں آ گیا ہے نیکسٹ اس کی ترتیب میں حصہ شعری نظم پہلا حصہ جو ہے نصر کا ہے دوسرا حصہ شعری کا ہے اسی طرح پہلا حصہ میں ٹوٹلی جو بھی اسباق ہے وہ سکسٹین ہے ہر سباق کا جو بھی اس میں مصنف ہے وہ اس میں دیا گیا ہے ہاتھ چپٹر وائز کے پیجز نبر چمار بھی دیا گیا ہے اور تاکہ اس کو پڑھنے میں آسانی ہو اور ٹائم کام ویسٹ ہو دھوڑنے میں بھی آسانی ہو دوسرا جو حصہ شعری نظم ہے اس میں بھی مصنف شعر کا نام بھی دیا گیا ہے نظم بغیرہ بھی دی گیا ہے جو بھی ٹوٹلی اس میں ہے سارا پروسس میں دیا گیا ہے حصہ غزل تھرڈ اس کا جو پورشن ہے ترطیب میں ترطیب کا تھرڈ پورشن حصہ غزل ہے اس میں ٹوٹلی جو غزل ہیں وہ دی گئی ہیں اشار کے نام سامنے ایفڈیو کے شعور ہیں درخواستیں بھی دی گئی ہیں مقالمہ نویسی بھی دی گئی ہیں محابرات کا استعمال جو کیا کہہ دیتا ہے اس میں بھی یہ نمبر شمار دیا گیا ہے پیجز کا اس امروزی سوالیا پیپر دنمونہ ٹوٹلی اس میں جو بھی بکس کا پارٹ ہیں ٹوٹلی اس کے محابر شمار دی گیا ہے تاکہ اس کو جھوڑنے میں پڑھنے میں آسان ہی ہو آگے اس میں پورا پیپر دکھایا گیا تاکہ اس کی کیا ہے پروسس ہے اس میں کیا کیا ہے دوسرا اس کا سٹاکسٹ دیکھیں تو یہ کالیج بک ڈیپو خان بک ڈیپو سنٹر بہل پور مرخان بک سنٹر لہدران سلمانی بٹالا کتاب گار تونسہ شریف حلی بک سنٹر راجن پور کانوان بک سنٹر مزفر گار سلیمی بک سنٹر مجبور کان شرکیا نیو سنیوسیف کتاب گار گارٹویٹر یہ جو تمام سٹاکسٹ بتا رہا ہوں آپ لوگ کو یہاں سے آپ لوگ بک سکرید سکتے ہیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کے بغیر یہاں سے آپ خدید سکتے ہیں تاکہ یہ ہر جگہ سے آپ سیم پرائیس پر سکرید سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو پرائیس ہے وہ منچن کی گیا ہے تاکہ آپ اس میں زیادہ پیسے نہ پی کر سکیں تو مزید ایسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کی جگہ اور اس کے سٹاکسٹ میں ٹوٹلی سکسٹین پیجز سکسٹین شہر سیٹی مینچن کی گئے ہمیں ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے